بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے اپنی خوبصورت سی کڑائی لی ہے جی ریسی پی کا بغید آغاز کرتے ہیں ایک پٹہ تین کپ آئل شامل کریں گے اور دوستو اسی دوران ہم کچھ کھڑے مسالہ جات شامل کریں گے تو ہاف ٹیبل سپون وائٹ زیرے کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون وائٹ ثابت پیپر کا استعمال ہوگا اس ریسی پی میں دارچینی کا ایک ٹکڑا جائے گا جی آدھا پھول جواتری کا چار دانے جی لانگ شامل کریں گے اس ریسی پی میں اور دوستو یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں کہ ہم سبزی لائچی استعمال کر رہے ہیں چار عدد اس ریسی پی میں آپ نے جو موٹی کالی لائچی ہے وہ شامل نہیں کرنی کیونکہ ہم وائٹ کور میں کے ساتھ اپنی ریسی پی تیار کریں گے پانس سے دس سیکنڈ کے لیے جمال بھائی نے کھڑا مسالہ جات کو تھوڑا سا چٹکھایا ہے اور اسی دوران ہم نے آدھا پو پیاز لے لیے تھے اس کا پیش بنا لیا تھا اب وہ اس موقع پہ ہم شامل کر دیتے ہیں اب دوستو یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے اور پیاز کا جو کچھا پن ہے اس کو آپ نے زائل کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پیاز جل رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے محنت خوب سے کرنی ہے تین سے چار منٹ ہو چلے ہیں جی پیاز کا کچھا پن ختم ہو چلا ہے تو اب جمال بھئی اس موقع پہ ادھرک لیسن کا پیش شامل کریں گے اب آپ نے اس کی بھی بھنائی کرنی ہے اس کا بھی کچھا پن آپ نے ختم کرنا ہے ادھرک لیسن کا جو پیسٹ ہے اس کا بھی کچھا پن زائل ہو چکا ہے تو اب اس موقع پہ ہم دھنیا پاورڈر شامل کریں گے جناب ایک ٹیبل سپون بھر کے وائٹ پیپر پاورڈر جناب شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون یہاں میں بتاتے چلوں کہ آپ نے بلیک پیپر پاورڈر کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم وائٹ کورمہ بنا رہے جا رہے ہیں جناب اور پھر اس کورمہ کا جو رنگ ہے وہ کالا ہو جائے گا اور پھر آپ پجھتائیں گے ایک ٹی سپون جناب ہم نمک کا استعمال کر رہے ہیں آپ بالکل اپنے موافق نمک کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو الٹی میٹ سٹریٹ فوڈ کی جو گرم مسالے کی ریسپی ہے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہم گرم مسالہ اس موقع پہ شامل کریں گے دوستو دو سے تین منٹ تک اب آپ نے مسالہ جات کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ جات آپ کے جل رہے ہیں تو آپ حلکا سر پانی کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں تو دوستو اس موقع پہ جوال بھئی ایک پاؤ دائی کا استعمال کریں گے دائی کو انہوں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اور وہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دانے دار فورما بناتے ہیں تو اس کے اندر جو دائی ہے اس کو نہیں پھینٹا جاتا چمچہ اپنے ہلاتے جانا ہے جناب فلیم اس موقع پہ ہائی رہے گی تو جمال بھائی نے جو انڈے تھے وہ پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو اب وہ ان کو چھیل کے بے نکال رہے ہیں اس ریسیپی کیلئے جناب ہم آت عدد انڈوں کا استعمال کر رہے ہیں دائی کے جو پانی ہے وہ خوشکوچلا ہے اور مسالے نے گھی ریلیس کر دیا ہے تو اب اس موقع پہ آپ نے چار سے پانچ عدد سبز مرچوں کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے مرچ کو کاٹنا نہیں ہے یعنی اس کو چیرہ نہیں لگانا اگر آپ ایسا کریں گے تو جو وائٹ کورما ہے اس کا کلر چینج ہو کے گرین ہو جائے گا تو دوستو جمال بھئی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹرک ہے کہ جب بھی آپ نے انڈوں کو بوائل کرنا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ڈال لیا کریں اس سے ہوگا یہ کہ جو چھلکیں ہیں وہ بلکل آسانی کے ساتھ ہٹ جائے کریں گے دو سے تین منٹ جناب ہم نے اس مسالے کو دم پہ رکھا ہوا تھا تو اب ہم شامل کریں گے جی کاجو کا پیسٹ تو دوستو جمال بھئی نے پندرہ سے بیس عدد کاجو لیے ہوئے تھے اس کو انہوں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور بعد میں انہوں نے گرینڈ کر لیا ہے سموز سا انہوں نے پیسٹ تیار کیا ہے اور اب شامل کریں گے جی اس کورما مسالہ میں دوستو جمال بھئی کی طرح سے ایک ٹپ ہے کہ کاجو آپ بلکل شروع میں بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کاجو کے نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے فلیم بلکل لو پر رکھی ہوئی ہے تو دوستو اس موقع پہ مل پیک کی ہم نے کریم لی ہوئی ہے جی سو میلی لیٹر کے قریب ہم اس ریسیپی میں شامل کریں گے بیسیکلی یہ دوستو میلی لیٹر کا پیکٹ ہوتا ہے تو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جناب سو میلی لیٹر جب بھی آپ وائٹ کورما بنائیں تو کوشش کریں کہ جو ملائی ہے اس کا استعمال بھی بالکل آپ لاسٹ اینڈ میں کیا کریں خصوصاً وائٹ کورما بناتے وقت تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بالکل سفید رہے جی اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی خراب نہ ہو اب دوستو جمال بھائی اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے گریوی تھوڑی سی تھک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گریوی کو تھوڑا سا سموتھ کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تو دوستو اس موقع پہ جمال بھائی اب جو انڈے انہوں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ شامل کریں گے لیکن شامل کرنے سے پہلے آپ نے اس طریقے سے ہلکے ہلکے سے انڈوں کو کٹ لگا لینے ہیں تاکہ جو کرمہ ہے وہ تھوڑا بہت انڈوں کے اندر چلا جائے اس طریقے سے آپ نے کٹ لگا لینے جی سارے انڈوں کو اور باری باری ایک ایک کر کے اس طریقے سے آپ نے شامل کرتے جلے جانا ہے جی تھوڑا بہت ہلانے کے بعد اب آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے بلکل لائٹ فلیم کی اوپر یعنی لو فلیم کی اوپر کم از کم دو سے تین منٹ بم کا دورانی ہے جناب پورا ہو چلا تو اب ہم اس کو کریں گے جی ڈش آؤٹ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ایک وائٹ کور میں کی ریسی پی ایتھینٹک ریسی پی تھی جناب کمرشل ڈابا سٹائل اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ بالکل کمٹ کر سکتے ہیں اور آپ ضرور سے بتایا کریں کہ آپ ہمارے چینل کو کونسی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو نیکس کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر آزر خدمت ہوں گے تو تب تک اپنے ہوسٹ اپنے بھائی فرمان خان اور جمال بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ